موسیقی تاہر گورہ کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں تاہر اسلم گورہ کے ساتھ باتشیت کروں گی ایس سی او کے سمٹ کے حوالے سے علاوازی ہم فرانس اور فلسطین کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے مختصر سا تفسرہ ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی کریں گے تاہر گورہ صاحب خوش آمدید شکریہ اب آچیت کا آغاز کرتے ہیں ایس سی او کے سمٹ کے حوالے سے آپ اس سمٹ کو کیسے دیکھتے ہیں خصوصاً بھارتی وزیراعظم مودی اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کی تقریروں کے تناسر میں اس پر تفسرہ کیجئے جی دیکھئے ایس سی او کا جو سمٹ اس بار بھارت کی پریزیڈنسی میں ہوا اور اس کے کئی ایونٹس ہوئے پورا سال اب یہ جو ہے سمٹ کزاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے فور ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا جو فائنل ایونٹ ہے وہ چار جولائی کو ہوا اور اس میں پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی نے اوپننگ ریمارکس دیئے اور اس میں صدر پوٹن صدر شی سینٹرل ایشیا کے ممالک جو اس کے میمبرز ہیں ان کے ہیڈ آف دا سٹیٹس پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے اپنے ریمارکس دیئے اور اس سمٹ میں چار لیڈروں کے ریمارکس پر پوری دنیا کی نظر تھی آف کورس بھارت کے پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی روس کے صدر ولادی میر پیوتن چین کے صدر زی اور پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف تو یہ ریمارکس کافی انٹرسٹنگ رہے پرائیم نیسٹر نیندرہ مودی نے اپنے 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 ریمارکس میں جو اس کا پورا ایک تھیم ہے چونکہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی تھی تو یہ تھیم ان کے پاس تھا اور سیکیور اس کا ٹائٹل تھا تھیم کا سیکیور سے بنتا ہے ایس سے سیکیورٹی ایس سے ایکانومی سی سے کونیکٹیوٹی یو سے یونٹی آر سے رسپیکٹ اور ایس سے انوائرمنٹ تو یہ تھے مدے اس سمیٹ کے پرائیم نیسٹر نیندہ مودی نے ہوسٹ ہونے کے ناتے ان سب چیزوں پر روشنی ڈال دی اور ان سب پر بات کی انہوں نے ایک ہی پاکستان کے پاکستان کے نکتہ نظر سے تھوڑی سی چپتی ہوئی بات کی یا کانٹروورشل بات کی وہ انہوں نے کروس بارڈر ٹیوریزم قرضے کر کیا انہوں نے کہا کہ ٹیوریزم اس پلیٹ فارم شنہائی کوپریشن اورگنیزیشن کے جو میبر کانٹریز ہیں ان کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے کروس بارڈر ٹیوریزم بھی اور ٹیوریزم اٹسل بھی اور ان کی یہ ایک طرح سے چوک تھی انڈیریکٹلی نام لیے بغیر پاکستان پر اور پاکستان کے وزیراعظم شباز شریف بھی اپنی جو تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اپنی تقریر میں انہوں نے ذکر کیا بھارت کا نام لیے بغیر اشارے دیئے بھارت کو کہ جو مسلم کے ساتھ یا انہوں نے کہا مائنورٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے یا انہوں نے ذکر کیا کہ جو ریلیجیس کارڈ کھیلا جاتا ہے ظاہر ہے یہ اشارہ بھی ان کا پرامنسل ہندرہ مودی کی طرف تھا یعنی وہ کہنا چاہتے تھے انڈیریکٹلی کہ ہندو توہ کارڈ کھیلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیجیس آہ مائنورٹیز کی ڈسکرمنیشن کی بات کی اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ٹیررزم کو ایک ٹول کے طور پر کچھ ملک آہ پیش کرتے ہیں یہ بھی اشارہ آہ بھارت کی طرف تھا اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تو مجھے یہ تقریر خاص طور پر شباز شریف کے سنتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی کہ جب وہ آہ ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا تو شاید یہ سمجھے کی کہ یہ وہ خود اپنے ہی دیش کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایک ہزار سے زیادہ ہندو بچیوں آہ کو ہر سال کم از کم ایک ہزار بچیوں کو ہر سال فورس فلی کنورٹ کر دیا جاتا ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں اور ان کی جبری شادیاں ہوتی ہیں تو یہ تو سب سے زیادہ چوٹ خود پاکستان پہ ہے اور اس کی انٹرنیشنلی ایویڈنسز موجود ہیں پھر جب انہوں نے بات کی ٹیررزم کی تو انہوں نے یہ بھی کہا جو پاکستان کا ایک روٹین کا مانترا ہے کہ پاکستان خود ٹیررزم سے گزرا ہے ان کے اپنے ستر ایسی ہزار لوگ مارے گئے تو ظاہر ہے پاکستان جو ٹیررزم سے گزرا ہے تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گزرا ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ٹیررزم کا بزنس کیا تھا نائن الیون کے بعد پری سائزلی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ امریکہ سے بلینز ان بلینز ڈالر لیں گے اور جو امریکہ چاہے گا وہ اس علاقے میں ہونے دیں گے تو یہ تو انہوں نے خود ہی ہونے دیا تو یہ جو ہے گلہ شکوہ وہ کسی اور سے نہیں کر سکتے شباز شریف یا پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم یہ تو ان کا گلہ شکوہ اپنے ہی لوگوں سے بنتا ہے پھر انہوں نے جو اشارہ کیا کہ جی کچھ لوگ سیاست میں ریلیجیس کارڈز کو کھیلتے ہیں تو میں اس میں ہنس پڑا سنتے ہوئے تقریر کہ وہ جو ریلیجیس کارڈ ہے وہ تو پاکستان میں پچھتر سال سے کھیلا جا رہا ہے وہ تو اسلام نام ہی پاکستان نام ہی اسلام کے نام پر بنا ہے تو وہ اب اس کا تو جو ریلیجیس کارڈ ہے وہ اس کی انسیپشن کے ساتھ ہے تو اب اگر وہ یہ چوٹ بھارت پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پرائیمیلس سندھندرہ مودی جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ اپنی ہندو آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا ایکارڈنگ ٹو پاکستان وہ ہندو کارڈ کو کھیلتے ہیں تو پاکستان کا تو یہ گلہ شکوہ کرنا بنتا ہی نہیں پاکستان تو شروع دن سے ہی مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے اگر بھارت نے مذہبی کارڈ کوئی کھیلنا شروع کر دیا ہے اپنی پولیٹکس میں ویسے تو ہمیشہ ہی ہر ملک کی پولیٹکس میں مذہبی کارڈ رہتا ہے چاہے امریکہ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر پاکستان بھارت کے بارے میں یہ سمیتہ اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو پاکستان تو یہ کام پچھتر سال سے کر رہا ہے تو بہرحال ان دونوں لیڈروں کی پرامنسٹر نینڈرہ موڈی کی جو تقریر تھی وہ بالکل جنرلائز تھی اس میں یہ چوٹ پاکستان کی طرف ضرور تھی مگر یہ ایسی چوٹ ہے جو ابھی امریکہ نے خود اس کا اطراف کی امریکہ اور بھارت نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں جب پرامنسٹر موڈی امریکہ کے دورے میں پچھلے ہفتہ تھے تو وہاں پر تو دونوں ملکوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں خود کہا دنیا کا سب سے بڑا دیش جو پاکستان کے ساتھ پرامنسٹر نینڈرہ موڈی نے جو بات کی اس کے تو ایویڈنسز موجود ہیں مگر پرامنسٹر شباز شیب نے جو بات کی وہ ان کا ایک خالی خولی نیریٹیو ہے ان کا ایک ریٹرک ہے جو بارحال پاکستان میں ستر پچھتر ساتھ سے چل رہا ہے تو آگے کب تک چلے گا مجھے نہیں اندازہ مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے چلی آپ آتے ہیں اس سمیٹ میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور چینی صدر شی کی تقریروں کے حوالے سے آپ کیا تفسرہ کرنا پسند کریں گے دیکھئے ان دونوں کی تقریروں پر بھی دنیا کی نظر تھی کیونکہ صدر پیوٹن اس وقت یوکرین پر ایمپوز کی ہوئی جنگ کے بعد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں اور ابھی پھل گرشتہ مہینے ہی میں کہوں گا آٹھ دس روز پہلے ہی ایک فوجی بغاوت بھی روس میں ہوئی ویگنر گروپ کی طرف سے اب وہ جو فوجی بغاوت تھی اس کی کیا داستان ہے وہ ہم نے کچھ بیان کی تھی پچھلے شو میں اور اس کے کئی اور پہلو بھی ہے وہ کیا کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے یا وٹیور لیکن اس کے باوجود صدر پیوٹن اس وقت دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہیں خاص طور پر ویسٹن ورلڈ کی نگاہوں کا مرکز ہیں تو انہوں نے اپنی تقریر میں دو اہم باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جو سینکشنز ہیں جو لگائی جا رہی ہیں روس پہ یہ بلا جواز ہیں یہ انٹرنیشنل جو رائٹس ہیں ان کے خلاف ہیں یہ ان کا کہنا تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو روس پہ جتنی سینکشنز لگائی جا رہی ہیں جتنا دباؤ ہے اس کے باوجود روس ایک اور بڑی طاقت کے طور پر ابر کر سامنے آ رہا ہے تو یہ ان کی باتیں تھیں انہوں نے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا مغرب پر تنقید کرنا تھی جو انہوں نے کی لیکن ان کی اس فورم پہ جو موجودگی ہے وہ چپ رہی ہے مغربی دنیا کو نیچرلی چپ رہی ہے وہ صدر لادی میر پوتن کو بالکل آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سمیٹ جو ایس سیو سمیٹ ہے جو دنیا کے قریب آدھے یعنی آلموسٹ فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ لوگوں اس پلینٹ کے لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو پلیٹ فارم ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دو بڑے ملکوں کے ساتھ انڈیا اور چین کے ساتھ وہ آئیسولیٹ نہیں ہو رہے جس طرح مغرب ان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ عرب لیگ کی بات ہو عربوں کے ساتھ تلقات کی بات ہو تب بھی وہ ولادی میر پوتن پیش پیش ہوتے ہیں ایران کے ساتھ بات ہو تو بھی پیش پیش ہوتے ہیں تو برحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے مغرب کی کہ بھئی یہ شخص آئیسولیٹ نہیں ہو پا رہا دوسری طرف جہاں تک صدر جی کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی امریکہ اور مغربی لوگوں پہ تنقید کی انہوں نے روس کی حمایت کی کوئی بات تو نہیں کی مگر انہوں نے بھی ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ان ملکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جن کو تنقید کا نشانہ والانی میر پوتن بنا رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو انٹرفیرنس ہے دنیا کے ممالک کی چین کے اندر یا کہیں بھی یہ مناسب نہیں ہے تو برحال چین بھی ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور اسی لئے اس وقت مغربی دنیا بھی چین کے خلاف کھڑی ہے مگر چین اپنے ریجن میں میس کرتا رہتا ہے یہ بھی ایک ریالیٹی ہے انڈیا کے ساتھ بھی میس کرتا رہتا ہے تو یہ کافی گمبیر صورتحال ہے اس اعتبار سے اس بار اس سمٹ کی کیا اہمیت تھی اور یہ کہ اس سمٹ کے بڑے ملکوں یعنی چین اور انڈیا کے بیچ واضح اقتلافات ہیں اس کے باوجود اس پلیٹ فارم کی کتنی اہمیت ہے اور مغربی دنیا روس یوکرین جنگ کے تناظر کے اندر اس پلیٹ فارم کو کیسے دیکھتی ہے اس پر تبصرہ کیجئے دیکھیں یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ جو ایسی او کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کی اہمیت پرحال ہے بلا شبہ انڈیا اور چین کے بیچ بہت سار اقتلافات ہیں اور ریسینلی جس طرح انڈیا امریکہ اور ویسٹرن دنیا کے قریب جا رہا ہے روس سے تھوڑا دور ہو رہا ہے زیادہ دور نہیں ہو رہا روس سے تھوڑا دور ہو رہا ہے چین کے ساتھ واضح اقتلافات ہیں اور جن کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے تعلق بھی ہے ٹریڈ کا اور جیو پالٹکس کے جیو گرافی کے اقتلافات بھی ہیں تنازعات بھی ہیں تو ان دونوں ایک طرح سے رائیول کنٹریز جانی چین اور انڈیا کے ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر مجود ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم کی خاصی اہمیت ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم دنیا کے فارٹی تو فارٹی فائی پرسن لوگوں کا ریپرزنٹیٹیف ہے پھر یہ پلیٹ فارم دنیا کی دو بڑی ایکانومیز کا یہ گٹ جوڑا یعنی انڈیا اور چینہ اور یہ پلیٹ فارم دنیا کی ایک اور تیسری اہم ایکانومی جسے ہم انکار نہیں کر سکتے وہ گیس اور تیل کے ریزروائیز کی حسیے سے وہ رہشیا ہے اور اپنی لینڈ سائز اور ریسورسز کے اعتبار سے وہ بھی بہت بڑی ایکانومی ہے جی ایٹ میں تھا جی ایٹ سے اس کو نکالا گیا وہ روس کی یوکرین پہ جو حملے کی وجہ تھی اس کی بنا پر تو یہ پلیٹ فارم دنیا کی تین بڑی طاقتوں کے ایک ساتھ پارٹیسپینٹ ہونے کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے اب اگر یہ سوال کہ اس میں دو ملکوں یعنی خاص طور پر انڈیا اور چین کے آپس میں خلافات ہیں کی وجہ سے پلیٹ فارم کی اہمیت میں کمی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی بلکہ اس پلیٹ فارم پہ دونوں بڑے ملکوں کے بیٹھنے سے ایڈ لیسٹ ان کی کمیونکیشن آپس میں رہتی ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کا معاملہ رہتا ہے جو صدر مودی نے کوشش کی تھی ادروائز بھی بائی لیٹرل بھی کہ یہ تعلقات بہتر ہوں انہوں نے اپنے نو دس سالہ دور میں مگر چین کی طرف سے کچھ اگریشنز ہوئے جس کی وجہ سے صدر مودی کی وہ کوششیں باراور نہیں ہو سکی لیکن پھر بھی اب یہ پلیٹ فارم تو ان دونوں کو ڈپلومیٹیکلی اکٹھے ہونے کا موقع فرام کرتا ہے ابھی اس پلیٹ فارم میں ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے دو اور ملک شامل کیے گئے ہیں ایک بیلوروس دوسرا ایران یہ دونوں ملک چین کے بھی ساتھی ہیں اور روس کے تو بہت ہی ساتھی ہیں اور امریکہ اور مغربی دنیا کے بہت مخالف ہیں امریکہ اور مغربی دنیا کی بہت شدید تنقید ہے بیلوروس پہ بھی چونکہ بیلوروس کے جو صدر ہیں وہ بہت زیادہ ہمنواہ ہیں صدر ولادی میر کے اور ایران بھی ان کا ہمنواہ ہے تو یہ ایک اور چیلنج ہے کہ اس پلیٹ فارم میں دو ایسے ملک شامل کر لیے گئے مکمل میمبر کی صورت میں جن کی ٹھیک تھاک مخالفت یا مخاسمت مغربی دنیا کے ساتھ ہے اور دونوں مغربی دنیا میں پسند نہیں کے جاتے پھر ایک اور بھی پیشرفت ہوئی ہے یو اے ای کے بہت سارے ملک جیسے بہرین یو اے ای کو اس میں یعنی پارٹی سپنٹ کنٹریز کے طور پر ابھی شامل کیا گیا ہے اب یہ وہ ملک ہیں بہرین یو اے ای یہ وہ ملک ہیں جو امریکہ کے بھی اتحادی ہیں مگر چین اور روس کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں اب اس پلیٹ فارم میں بھی آگئے تو یوں اس پلیٹ فارم میں دو بڑے میمبر ملک آئے جو کھٹکتے ہیں مغربی دنیا کو اور پھر جو مغربی دنیا کے اتحادی ملک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ پلیٹ فارم اہمیت کا حامل ہے اور یہ ٹھیک تھاک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اب فیفٹی پرسنٹ دنیا کا یعنی اس پلینٹ کے فیفٹی پرسنٹ لوگوں کا ترجمان پلیٹ فارم ہے اور یہ اب پلیٹ فارم بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پلیٹ فارم میں موجود ملکوں کے آپس میں چھوٹ چھوٹ اختلافات ہیں پاکستان بھی اس کا میمبر ہے اس کے بھارت کے ساتھ ٹھیک تھا کہ اختلافات ہے اور چین کے ساتھ بھارت کے اختلافات ہے مگر اس کے باوجود آپس میں کمیونکیشن کا یہ پلیٹ فارم ہے آپس میں کوپریشن کا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ چین نے پلیٹ فارم بنا رہا تھا اسی لئے اس کا نام شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن ہے ایس سی او شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن تو چین بھی سخت نہ پسند ہے آج کل مغربی دنیا کو اور یہ چین کے نام پر ہی پلیٹ فارم کا نام ہے تو یہ بہرحال ایک ایک پیرلل انسیچوٹ ہے ایک پیرلل بلوک ہے جس سے نہ تو بھارت باہر نکلنا چاہے گا دو ملکوں سے اختلافات رکھنے کے باوجود یعنی پاکستان اور چین سے اور نہ ہی وہ چاہیں گے کہ بھارت باہر نکلے تو اس لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ آگے بلکل ایک آلٹرنیٹ وائس مزید کریٹ کرے گا گزشتہ دنوں فرانس میں ایک سترہ سالہ لڑکے نہو کہ پولیس شیوٹنگ میں ہلاکت کی وجہ سے شدید نویت کے نسلی فسادات پوٹ پڑے جو اب تھوڑے سے تھمی ہوئے نظر آتے ہیں تو اب آپ اس صورتحال پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں یہ بڑی ایک گمبیر صورتحال ہے یہ فسادات جو ہیں غالباً فرانس میں اس طرح کے فسادات دو خزار پانچ میں شاید ہوئے تھے مطلب فرانس ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے پوٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں ابھی یہ پینشن کے کچھ مسئلے پہ پچھلے چند مہینوں کے دوران پوٹیسٹ جاری تھے مگر یہ دم سے پوٹے جیسا یہ ایک عرب نجات ایک نوجوان بچہ تھا بچہ رہا سترہ سالہ یہ گاڑی چلا رہا تھا پولیس نے گاڑی روکنے کی کوشش کی شاید اس نے گاڑی روکی نہیں یا ٹھیک سے روکی نہیں اس کو ایک پولیس آفیسر نے شوٹ کر کے مار دیا اس کے بعد یہ فسادات جو ہے پورے فرانس میں پہل گئی اب وہاں پہ بہت ساری نئی ڈیبیٹس جنب دے رہی ہیں صرف فرانس میں نہیں پورے یورپ میں امریکہ میں بھارت میں کہ یہ جو نیو امیگرینٹس کمیونٹی ہیں جو اتنی تیزی سے پھیل گئی ہیں کیا یہ اس سیچویشن کی ذمہ دار تھی یا کیا وجوہات ہیں کہ آفٹر آل ہزاروں گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا سینکنوں امارتوں کو آگ لگا دی گئی آہ اور کئی افراد اس میں جان بھاک ہو چکے ہیں سینکنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں اور پورے کا پورا فرانس پیرلائز ہو گیا اور اب اس ساری صورتحال کے نتیجہ میں پورے یورپ میں ایک نئی بحث چڑھ گئی ہے کہ آفٹر آل یہ امیگریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا جو گیٹوز بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اور یہ ایک کنسرننگ جو ایلیمنٹ ہے یہ ویسٹرن ورلڈ کے کوٹ ان کوٹ جو فار رائٹ گروپس ہوتے ہیں جو رائٹس کے گروپس ہیں میں رائٹس اب کہتا ہوں تو وہ آہ مطبع فار رائٹس ہی آپ کہہ لی جو ان میں ایک ریاکشن جنم لے رہا ہے ابھی پچھلے دنوں آہ سویڈن میں ایک قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی مطبع میں بالکل حامی نہیں ہوں فریڈم آف ایکسپیشن آہ کو ماننے کے باوجود کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یا مذہبی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے آہ مطبع کمینل رائٹس پھوٹتے ہیں اور یہ بہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے اب جو فرانس میں ہوا پری سائزلی اس کو اگر دیکھتے ہوئے اس واقعے کی آہ روشنی میں آپ کو یاد ہوگا کہ آہ شاید بیس سو بیس آہ کا سال تھا جب امریکہ میں ایک آہ بلیک شہری آہ جارج فلائٹ کو اسی طرح ایک پولیس آہ کانسٹریبل نے اس کا گھلہ گھونٹ کے آہ اس کو مارا تھا تو فسادات امریکہ میں پھوٹ پڑے تھے تو امریکہ کا وہ واقعہ ہو یا فرانس کا یہ واقعہ ہو آہ یا دنیا میں کہیں بھی خاص طرح مغربی دنیا میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو اس ایک واقعے کی بنا پر اتنا کو جو ہوتا ہے تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس معاشرے کے اندر بہت کچھ پک رہا ہوتا ہے جو کسی وجہ کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب کوئی وجہ سامنے آتی ہے تو پھر لاوہ پھٹ پڑتا ہے یہی مجھے لگتا ہے کہ آہ فرانس میں ہوا اب یہ صورتحال تھوڑی کنٹرول میں آئی ہے نیچرلی اس صورتحال آہ پہ کابو پا لیا جائے گا مزید آنے والے دنیا میں مگر یہ لاوہ پھر اندر دب جائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ آگ آہ باہر کو بڑکی تھی اور یہ آگ مکمل طور پر بچا دی گئی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی گمبیر سوال ہے آہ کیا حالیہ فسادات کی وجہ آہ صرف اس نوجوان کی موت ہے یا اس انڈریسٹ کے پیچھے آپ سمجھنے ہیں کہ کچھ اور محرکات بھی ہیں آپ اسے کیسے دیکھیں گے دیکھیں وہی بات جو میں بھی کر رہا تھا آپ کا یہ سوال اسی بات سے جڑا ہوا ہے میں نے کچھ بات اب یہ دوری چھوڑی تھی آہ اور میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے پھیلاتا ہوں وجوہات جگینی طور پر بہت ساری ہے جو فرانس کا میڈیا بھی آہ بات کر رہا ہے میں فرانس ٹونٹی فور جو ٹی وی چینل ہے وہ خصوصی طور پر آج کل دیکھ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرانس کے انٹیلیکچولز جنرلس پولیٹیکل ایکٹیوست کیا کہہ رہے ہیں پھر جو مغربی دنیا کے اوورال جو سوشل میڈیا پر انفلینسر ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس پر کیا کہہ رہے ہیں وجوہات یقینی طور پر بہت زیادہ ہے اس سارے تناظر میں یو اے ای کے ایک منسٹر نے کچھ سال پہلے کہا تھا وہ بات پھر اب لوگ سوشل میڈیا پر پھلا رہے ہیں اس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ مغربی دنیا جو اپنے اندر انریسٹ کے بیج اپنی لاعلمی کی وجہ سے یا ہماری دنیاوں کو یعنی وہ یہ کہنا چاہتے صاف واضح طور پر مسلم دنیاوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو بیج مغربی دنیا بھو رہی ہے اس کے نتائج نکلنے کے اور وہ نکل رہے ہیں یہ بات کسی مغربی سکالر نے نہیں گئی یہ بات کسی ہندو سکالر نے نہیں گئی یہ بات ایک مسلم پولٹیکل لیڈر نے کی ہے اب دیکھیں پوری دنیا گلوبل فیلیج ہے اب کینیڈا میں بھی پوری دنیا کے لوگوں کے گروہ رہ رہے ہیں امریکہ میں بھی رہتے ہیں خود یو اے ای کے جو منسٹر یہ بات کر رہے ہیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ یو اے ای میں کتنے بڑے بڑے ڈیفرنٹ ڈائیورس گروپ رہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں خاص طرح پر یو اے ای ہو قطر ہو دوہا ہو اے میں سعودی عرب ہو وہاں اس طرح کے فسادات نہیں ہوتے اس کا جواب لوگ یہی دیں گے کہ جی وہاں پہ انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ جی ڈیموکریسی نہیں ہے اب میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا یہ فسادار لوٹ مار ہزاروں گاڑیوں کا جل جانا یہ پھر ڈیموکریسی کا طوفہ ہے ٹھیک ہے مطلب آپ جائیں ٹھیک ہے وہاں ایشیوز ہیں انسانی حقوق کے ایشیوز تو پھر ہر جگہ پہ ہیں وہاں پہ ایشیوز ہیں مگر کیوں وہاں پہ لوگ بس اپنا کام کرتے ہیں اور زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے کچھ سپورٹرز نے سعودی عرب میں ایک بار مجرم نبیوی کے اندر وہ پاکستانی جو ان کو نہیں پولیٹیکل پارٹیاں پسانتے ان پر اویت اوی کرنے کی کوشش کی تھی بس یہ کی واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کسی کی حمد نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسا واقعہ ہو بطلب اگر سعودی عرب کے ہاں وہ چھوٹ دے دی جاتی تو وہاں پہ تو پھر پرچم جل رہے ہوتے بلڈنگوں پر آگ لگائی جا رہی ہوتی تو ان ملکوں کو پتہ ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں بٹھا کر رکھا ہوا ہے یہ اگر اپنے اپنے ملکوں کا بیگج یہاں پہ لائیں گے اور ان کو ذرا سی بھی ہم نے چھوٹ دی ذرا سی بھی ان کو تیلی دی اور ماچس فراہم کی تو آگی آگ لگے گی وہ ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی سعودی عرب میں اس کے بعد کسی کی حمد نہیں کیونکہ انہوں نے اٹھایا لوگوں کو ڈپورٹ کیا پھر میسج تھا کہیں پہ ایک پتہ نہیں ہے کسی جی سی سی کنٹی میں کہیں چھوٹا سا کوئی پورٹیس بھی کرنے کی عمران خان کے لوگوں نے کوشش کی تھی بس ایک ہی پورٹیس بس آدھا دورا ہوا اس کے بعد پھر کسی کی حمد نہیں ہے وہ نکلا چین آپ کے سامنے یہ بات تو نہیں ہے اب ہمیں سوچنا ہوگا یہ بحث میں چاہوں کہ ہم ٹیگ ٹی وی پہ کریں اب چائنہ میں بھی بہت کمپلیکس ایشوز ہیں چائنہ اس وقت انفرسٹرکچر اس کا اتنا بڑا ہے اور وہ دنیا کے ساتھ مطلب اپنی ترقی میں کندے سے کندہ ملا کے کھڑا فرینکلی ہمیں یہ بات تو ماننا پڑے گی ٹھیک ہے چائنیز سسٹم کی بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اگر چائنہ اس کو لینیز سیکھ دیتا ہے جس طرح فرانس اور مغربی دنیا میں ہے جو بات یو اے ای کے منسٹر نہیں کہ اب ہمیں سوچنا ہوگا امانداری سے صرف سمپلی یہ کہہ دینا جی وہاں جمہوریت نہیں ہے یہاں جمہوریت ہوگی تو کیا جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آگے لگا دی جائیں جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ گن وائلنس کو فروغ کر دیا جائے جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ جس کو چاہے قتل کرنا ہو اس کی جو ہے جیسے مغربی دنیا میں ہم کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں لوگ لکھ کے لگا رہے ہیں مختلف طرح کے گروپ کہ جی یہ ہمارے نشانے پہ ہے وہ نشانے پہ یہ جمہوریت ہے اب یہ سوچنا ہوگا دنیا کو مطلب دنیا کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ بدماشی اور آم بدامنی کے لیے آم جمہوریت کو طول بنا لے تو اب یہ جو سیچویشن فرانس میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گیٹوز بنی ہوئے ہیں وہاں پہ فرسٹریشن ہے لوگوں کو سہولیات نہیں ہیں میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے انٹلیکشنز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ غریب لوگ ہیں غریب گیٹوز ہیں ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں ان کو تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے وہ پھر باہر نکلتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں بھئی آفٹر آل کیا کینیڈا میں ہم رہ کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا جو مین سٹیم کینیڈینز ہیں جو سیٹلر نیشنز ہیں انہوں نے کوئی سارے جو اپرچونٹیز ہیں زندگی کی کوئی اپنے ہاتھ میں کنٹرول تھوڑی کیوں یہاں پہ ہزاروں ٹیم ہارٹنز پٹرول پاپ امریکہ ہو کینیڈا ہو وہ مطلب مسلمان بھی اون کرتے ہیں شری لنکن بھی اون کرتے ہیں سکھ بہن بھائی بھی کرتے ہیں اندو بھی کرتے ہیں میڈل ایسٹرن بھی کرتے ہیں مطلب سب کے پاس انیس بھی اس کے فرق کے ساتھ اپرچونٹیز ایکوال ہیں اب یہ وکٹم ہڑکا کٹ کب تک کھیلیں گے اور ڈیمونکریسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے کیا قتل عام کرنا آگیں لگانا لوٹ مار کرنا اپنے ہی ملک کی پہتہ کینیڈا میں اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو میرا دل خون کے آنسو رہے گا اس لیے کہ میں کینیڈین ہوں آپ کینیڈین ہیں ہم سب کینیڈین ہیں چاہے ہم بنگلہ دیش سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں سیریہ سے آئے ہیں ہمیں اس ملک کو اون کرنا ہے اور اس ملک میں کسی قسم کی لا قانونیت اور توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دینی اب یہ اس کا جواز کہ نہیں جی یہ جو ہمارے گیٹوز ہیں یہ جو علاقے ہیں گوروں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تھا اٹھیں رائز ہوں ہاتھ میں ڈنڈے اور یہ جو آگ لگانے والے جو جو توفے ہیں ان کو چھوڑ کے کام کریں یہ سوسائیٹی یہ سوسائیٹی موقع دیتی ہے میں ماننے کو تو یارت نہیں ہوں ہم نے یہاں پہ پیزا ڈیلیور کی ہوئے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹیکسیاں چلائی ہوئے ہیں فخر سے یہ کام کی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود رستے اور راہیں ساری موجود ہیں اب یہ کہنا کہ جی نہیں یہ سوسائیٹی کے جو ڈپرائیوڈ ہلکیں ہیں میں نہیں مانتا امریکہ کینیڈا مغربی دنیا میں اس بات کو ضرور مانتا ہوں کہ سسٹیمک ریسزم ضرور ہے مگر اس سسٹیمک ریسزم کا مقابلہ بہادری کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو ریسیسٹ ہم ہمیں ایسے ریسیسٹ زندگی میں کئی گورے وارے میں لے ہیں ہم نے ان کو کہا کہ if you are equal citizen we are equal citizen too انہوں نے کہا کہ you guys come from ethnic community minority اس کا نو how the hell are you talking us and telling us we are minority and ethnic we are not we are full fledged canadian canadian citizenship gives us a right and we take the ownership and we will build our canada together تم اس ملک کے ماں میں نہیں ہو رہا ہم اس ملک کے ماں میں نہیں ہیں آؤ ہینڈ شیک کریں ہم اپنے ایکسینٹ میں انگریزی بولیں گے تم اپنے ایکسینٹ میں انگریزی بولیں گے مل کے کام کریں گے سمجھ آگے ان کو بات کی جب ان کو یہ پتا چلے گا فرینکلی مین سٹیمز کو کہ یہ بالکل ہی اپنی الگ تھلگ دنیاوں میں رہنے والے ہیں اور ہم ان کو یہ ایمپریشن دیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم بھی اپنی الگ تھلگ دنیا میں رہیں گے کینیڈا میں اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ ملٹی کلچرل موزاک لے کر چلیں گے ایسا نہیں ممکن اگر دوسرے کو ہم اپنا سموسہ کھلانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا برگر ٹیسٹ کرنا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مل جل کے رہنا ہوگا گیون ٹیک ہوتا ہے سماج میں اب یہی جو فارمولا کینڈا میں میں کہہ رہا ہوں یہی فرانس میں لگ رہا ہے یہی سب ایشیوز ہیں برحال بار لمبی ہو جائے گی لیکن اس کو میں ساماپ اسی طرح ہی کر سکتا ہوں فلسطین کے مہاجر کیم جنین کی طرف چلتے ہیں اس میں اسرائیل کا حالی آپریشن کہا جاتا ہے کہ یہی سرسکہ سخت درین بیس سال کے دوران یہ سخت درین بتایا جاتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ واقعی بڑا ایک الارمنگ معاملہ ہے وہاں پہ اور آج کے سوشل میڈیا کی اوپن دنیا میں فلسطین اسرائیل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سینکڑوں و لاگز موجود ہیں جو جاتے ہیں دکھاتے ہیں واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے جو علاقے ہیں ان پہ کافی کڑی ان حرکتوں سکنات ہے اور سب کچھ ہے لیکن یہ بات بھی ایک ریالیٹی ہے مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہمارے جو جیوز بہن بھائی ہیں وہ دنیا میں بہت کم نمبرز میں ہیں اسرائیل could be six seven million people وہ اپنے بہت زیادہ ریسورسز یہ جنگ و جدل جدیر ٹکنالوجی پہ نہیں لگانا چاہیں گے مگر وہ بہت انسیکیور ہیں اسرائیلی بھی چونکہ ماضی میں ان پر بہت زیادہ دہشتگرد حملے ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ان پر اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں اب مسئیبت یہ ہے جو معاملہ فرانس میں ہے اس کا بڑے لیول پہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ خود فلسطین کے جو علاقے ہیں جو شہر ہیں قسمیں ہیں وہ گیٹوز پانے ہوئے ہیں یہ ایک انفرچنیڈلی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی ہم وکٹمز ہیں اچھا ہیں بھی وکٹمز وہ بھی جاتے ہیں جب آپ ظاہر اپنے آپ کو گیٹو میں بند کر لیں گے پولیٹیکل پارٹیوں کے عالہ کار بن جائیں گے ان کے ووٹ بینک بن جائیں گے تو پھر آپ وکٹم بھی بن جائیں گے ایسی بار بھی نہیں پھر آپ وکٹم اٹھ کا کارڈ بھی کھیلیں گے اب مسئیبت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے سے چلا آنے والا تنازہ ہے اب یہ ہے جی کہ ہم نے اپنی زمین فلسطین کی واپس لینی ہے یہ اب جو جہادی گروپ ہیں یہ کوئی ستر پچھتر سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان کا بزنس اس میں ہے اب مسئیبت یہ ہے کہ انہی میں سے پھر کچھ جو دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی جنریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ریاکشنری لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم جہادی کاروائیوں کریں گے اب یہ جو جنین کے مہاجر کیمپ ہے وہاں پہ ہوا کیا بہت زیادہ جہادی وہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ بات خود لیفٹ کا میڈیا بھی مانتا ہے اسرائیل کی مکمل مضمت کرنے کے باوجود یہ بات وہ بھی مانتا ہے اب وہ حماس کے بھی فتح کے بھی اور فلان دین کے اپنے اپنے گروہوں سے ناراض جو گروپ ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں مسئیبت کیا ہوتی ہے کہ ایران بھی ان کو ایک زمانے میں سپورٹ کر رہا تھا شاید ابھی بھی تھوڑی بہت کر رہا لیکن آج کل ان کی سپورٹ کے لیے کوئی زیادہ نہیں بولڑا کیونکہ ایران کی سعودی عرب سے دوستی ہو گئی سعودی عرب اب اس طرح بورڈ میں اس جہاد میں رہا نہیں جب سے محمد بن سلمان آئی اب یہ جب دیکھتے ہیں یہ جہادی گروہ کہ ان کی سپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ تو جہادی ہوتے ہیں ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا وہ پھر نہ اپنے طور پر وہ بڑے مافیا سے چھوٹے مافیا میں ڈال جاتے ہیں اور اپنے طور پر پھر وہ غسیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم کم مدد دے رہے ہو ہم وہاں سے لے لیں گے ہم ڈرگ کا پیسہ اٹھا لیں گے ہم illegal کام کر لیں گے ہم جہاد رہیں گے چکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ point of no return پہ ہیں اب اسرائیل کی no tolerance policy ہے جس کی وجہ سے وہ heavy handed اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یعنی operations کرتے ہیں اسرائیل کی جو intelligence کی information تھی وہ یہ تھی کہ اب سارے جہادیے کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ جنین کے refugee camps جو مختلف بنے ہیں وہاں کٹھے ہو رہے ہیں اور یہاں سے وہ اب کوئی اسرائیل کے خلاف operation کریں گے اور کچھ انہوں نے شروع بھی کر دیا اب اسرائیل heavy handed لی انہوں نے مت وہاں پہ پہ پہنچ کے انہوں نے تیہ کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ جو جو نئی مشرومنگ ہو رہی ہے جہادیوں کی یہ سے پہلے کہ بڑھ کے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں تو ہم operation پہلے ہی کرتے ہیں وہ preemptive انہوں نے کہا ان کا پہلے ہی کلا کما کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بڑی شدیر صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ پچھلے دنوں ایک operation میں سات لوگ مارے گئے تھے فلسطینی اب یہ جو operation ہوا ہے جنین کے یہ کوئی بارہ تیرہ لوگ مارے گئے ہیں یہ بہت بڑا نمبر ہے ایک شاہ سے بھی بچارہ مصوم خاص طور پہ مارا جائے تو وہ itself ایک بہت بڑا نمبر ہے جہاں کہیں بھی ہو چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ فلسطینی ہو تو وہ خوشائن بات تو نہیں ہے مگر بدقسمدی سے یہ جو situation ہے یہ بڑی خطرناک ہے میرا یہ خیال ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جب تک یہ فلسطینی leaders خاص طور پر جو جہاد کا business کرنے والے groups ہیں حماس اور فتح اور یہ وہ ان کو sincerely سوچنا ہوگا کہ کب تک ہی اپنے مصوم لوگوں کو ورگلاتے رہیں گے اپنے جہادی کاروبار کے چکر میں کوئی ان کو کچھ نہیں زمین چمین ملنی until and unless یہ امن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ میز پہ نہیں بیٹھتے اور اگر ان کی طرف سے امن کی assurance امریکہ مغربی دنیا کو ہوگی ان کے بھی دن پھر سکتے ہیں اور اسرائیل کے بھی آپریشن ختم ہو سکتے ہیں کم تو پہلے مرخلے میں کام ہوں گے مگر یہ صورتحال ابھی تو کہیں دور نہیں کچھ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس کے باوجود عرب اسرائیل مسئلہ حل کیوں ہوتا نظر نہیں آتا دیکھیں یہ اب عرب اسرائیل مسئلہ نہیں رہا یہ اب اسرائیل حماس فتح مسئلہ رہا گیا یہ ایون اسرائیل فلسطین مسئلہ بھی اتنا نہیں رہا جتنا کبھی ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اس میں ابھی جو عرب کانسل ہے اسلامی کانسل اف ایراب کانٹریز جو ہے وٹیور مجھ اس کا نام اگڑم سے بول رہا ہے برحال انہوں نے بھی مضمت کی اسرائیل کی کرنی بھی چاہیے تھی اس لیے کہ یہ ایک پلٹیکل کنزمشن ہوتی ہے کمپلشن ہوتی ہے انہوں نے بھی کی اور مضمت کرنی بھی چاہیے کیونکہ اسرائیل کا یہ ایکٹ کافی ہیوی ہینٹ بھی ہے اور اس پہ ظاہر ہے دنیا کے گروپ بات تو کریں گے اس پہ بہت سارے اور ملک بھی بات کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ فرانس بھی سمجھ رہا ہے فرانس خود مطلب چھوٹے موٹے لیول پر ہی سے ہی ملکہ کافی اب بڑا لیول ہو گیا خود انہی علاق سے گزر رہا ہے تو لیکن اس کے باوجود فرانس کی طرف سے بھی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ آئی کہ اس مسئلے پہ قابو پایا جائے اور بھی مغربی ملکوں کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تو وہ یہ نہیں ہے کوئی اسرائیل کے مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی دونوں پارٹیاں اس مسئلے کا حال نکالیں تو یہ جو سیچویشن ہے یہ اب عرب اسرائیل ریالسٹیکلی مسئلہ نہیں ہے چونکہ عرب ممالک بہرین بھی غالباً یو اے تو پکا اوریڈی بہت اچھے دوست ہیں اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی بھی کوئی خاص مخاسمت نہیں رہی اور ایجبٹ کی بھی اس طرح کی مخاسمت نہیں ہے جارڈن جو ساتھ ہے اس کی بھی کوئی مخاسمت نہیں ہے سوائی یہ کہ جارڈن پہ پیلسٹینین ریفیجیز کا دباؤ بڑھتا ہے جب اس طرح کی صورتی حال بنتی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی اسرائیل عرب ایشو نہیں رہا یہ اسرائیل حماس فتحش ہو اچھا ایون اب ایران بھی اتنا آن بورڈ نہیں رہا جتنا ہوا کرتا تھا ہے ابھی بھی تھوڑا بہت اس نے بات بھی کی ہے لیکن اتنا آن بورڈ ایران بھی نہیں ہے چونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہے سٹیٹمنٹ اور ہے مگر وہ تو خود سعودی عرب کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ رہا ہے وہ پیغام اندر ہی اندر یو اے ای سے جا رہا ہوگا ایران کو بھی کہ بھئی اب کام ڈاؤن اب یہ جو ہے حماس حماس کی مدد اس طرح نہیں کرنی لیکن ایک دم چیزیں رات و رات تو ریورس نہیں ہوتی تو اس لیے یہ مسئلہ بہتری کی طرف ضرور جائے گا اس تمام تر فرسٹریٹڈ سیچویشن کے باوجود بہتری کی طرف جائے گا مگر اب بھی اس میں کچھ سال لگیں گے چلی آخر میں پاکستان کی حالیا سیاسی و اقتصادی صورتحال پر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو آج عدالتوں نے کافی ریلیف دیا ہے اس ان سب اس سب کے تناظر میں آپ کیا تفسرہ کرنا پسند کریں گے دیکھئے پاکستان کی سیاسی اقتصادی صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی ہے پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیں گے اقتصادی اس لیے بہتر ہوئی کہ پچھلے ہفتے آئی ایم ایف نے تین ارب ڈالر پاکستان کو ایک ایشورنس مل گئی کچھ پیسے مل گئے جس کی بنا پر اب سعودی عرب بھی اور دوسرے ملک بھی خاص ارق ملک بھی کچھ مدد دے دیں گے اور خود شباز شریف نے کہا کہ یہ جو ان کو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی کا ایک معاہدہ ملا ہے اس کی وجہ چین سے ملنے والے پانچ ارب روپے دیں گے چین نراست تھا عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ پکی بات ہے تو اب یہ گورنمنٹ جو ہے پہلے تو کچھ دو مہینوں سے کچھ سیاسی طور پر سوڑی سے سیٹل ہوئی اگرچہ یہ گورنمنٹ بھی جانے والی ہے اس گورنمنٹ کا جانا نیچرل ہے یہ اب اگلے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی اور وہاں پہ پولیٹیکل ترموائل نہ ہوا پاکستان کے پولیٹیکل حالات پہ ہم کوئی لمبی پشینگوئی نہیں کر سکتے نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تین مہینے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے وہاں تو ایک ہفتے کا نہیں پتا لیکن اپرینٹلی جو نظر آتا ہے اب امران خان کی پارٹی سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈسرپٹیو پارٹی تھی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تتر بتر کر دیا وہ بہرحال ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ رہی ہے لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو امران خان سرکار میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ سب سے ڈسرپٹیو مائنڈ سیٹ کی پارٹی ہے ان کی پارٹی کوئی کافیت تک توڑ دیا گیا اب اسی وجہ سے یہ کچھ اکنامک سٹیبلیٹی بھی دکھنے کو مل رہی ہے کہ سٹاک ایکچینج اوپر جانا شروع ہو گیا ڈالر کی قیمت گرنا شروع ہو گئی روپے کی قیمت تھوڑی بڑھنا شروع ہو گئی تو یہ مطلب تھوڑی سی بہتری ہونا شروع ہوئی پاکستان is coming back to international state جتنے جوگہ ہے پتب کوئی خاص تو نہیں ہے لیکن ہے تو دنیا کی پانچمیں چھڑی population wise power ہے اور میں مجھے حیرت تو تیر ہنسی آتی جب پاکستان کے ٹی وی کے انکرز کرتے ہیں پانچمیں بڑی طاقت ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ پانچمیں بڑی طاقت یا چھٹی بڑی طاقت یہ تو پاپولیشن کے اعتبار سے ہے باقی آپ economy کے اعتبار سے دنیا میں positioning کے اعتبار سے آپ شاید سو میں نمبر پہ بھی ہارلی نہ آتے ہوں گے لیکن بارحال چلیے خوش ہونے میں کیا حرچ ہے لیکن بارحال یہ بات تو تیر ہے کہ پاپولیشن کے اعتبار سے تو پانچمیں چھٹا ملک ہے اور ظاہرہ اگر اتنی بڑی پاپولیشن ہوگی تو آپ کے مسائل بھی ہوں گے مسائل کا حل ہونا ضروری ہے تو وہ جو مسائل ہیں حل ہونا تھوڑے 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 شروع ہوئے ہیں کوئی کوئی زیادہ نہیں تھوڑے تھوڑے شروع ہوئے ہیں اب اگر وقت پہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور ان کی سرکار پھر سے بن جاتی ہے ہنگ پارلیمنٹ جیسے کہ اس وقت ہے ایسی ہی ہنگ پارلیمنٹ بن جاتی ہے تو یہ شباز شریف نواز شریف زرداری جیسے بھی لوگ ہیں کوئی بڑے آئیڈیل پولیٹیشنز یا ویجنری لیڈرز تو نہیں ہیں مگر پھر بھی پھر بھی ملک چلانا کسی نہ کسیہ تک جانتی ہیں اور امید کرتا ہوں میں کہ پچھلے جو بہت سارے تجربات ہیں ان سے یہ سبق سیکھیں گے تھوڑا بہتر چلا لیں گے اب یہ انڈیا کے خلاف جو باتیں کرتے رہتے ہیں کشمیر کشمیر ریٹر کرتے رہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کی وہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں وہ اس کے بغیر تو وہاں نظام ہی نہیں چل سکتا لیکن برحال یہ کچھ تھوڑی سی سٹیبلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ان کے جو آگے خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے جو ہم نے چار جدائی کو ان کی عدالتوں میں ریلیف ملا پیشی دیکھی تھوڑی بہت ریلیف ان کو ایک بار پھر ملی کوئی پہلی بار ریلیف نہیں ملی ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتا ہوں وہ پری ایمٹیو سب کو ڈھرا رہے ہیں اب وہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں چونکہ ان کو پاکستان کے ٹیلی ویجن تو دکھاتے نہیں ہیں تو وہ ڈیلی کی طرح جس طرح ہم شو کرتے ہیں اس طرح ڈیلی کی طرح وہ ایک ایک سپیچ کرتے ہیں اور وہ یوٹیوبر ہیں اس وقت تو ایز ایوٹیوبر انہوں نے پہلے ہی پری ایمٹیو لوگوں کو بتایا اپنے سپورٹر کو بتایا جو تین چار لاکھ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرے مجھے کسی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن آج پھر ان کو یعنی چار جولائی کو پھر ان کو ریلیف ملی عدالتوں سے ان کو پھر تو یوں لگتا ہے کہ شاید یہ ریلیف ان کو کچھ ملے گی پاکستان کی عدالتیں اور جو پاکستان کے اندر کے نظام کے لوگ ہیں ان فوج کے اندر ابھی بھی ان کے حامی موجود ہیں عدالتوں میں تو ان کے اچھے خاصے حامی موجود ہیں لیکن آہ پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھتی رہتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے صرف خلاف ہی ہے وہ دوسروں کو بھی عمران خان کا ہوا دکھاتی رہتی ہے وہ بھی تو ڈبل گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے تو آہ اس ریلیف کے باوجود لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو آئندہ دو ہفتوں کے کہ اگلے الیکشن جو ہیں یہ اگلی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ ذرا سکون سے بن جائے اور پھر اس کے بعد عمران خان ہوں گے اور یہی سیاسی جماعتیں ہوں گی یہ میدان اسی طرح رہے گا ایسا نہیں ہے کہ عمران خان اس میدان سے خالی ہو جائیں گے تو یہ میدان ابھی تک کی جو صورتحال ایسے ہی رہے گا کہ وہ جسے نورہ کشتی والا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی تم تھوڑے نیچے کبھی ہم تھوڑے ہاوی کبھی تم ڈاؤن کبھی ہم اب تو اس طرح کی صورتحال وہاں پہ چلتی رہے گی اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے پاکستان کا پولیٹیکل مستقبل نظر نہیں آتا آج کا آتا ہے گورا شو بلا تکلف میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں